بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیور فرنڈز دس ایت خوبہ حمدین یور واشنگ آر یوٹیوب چینل اینیمل سیل پوائنٹ دوستو امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ کو ہر بیماری ہر پریشانی سے دور رکھیں یارے دوستو آج ایک ماشاءاللہ بہت بڑی اور خوبصورت گائے لے کر حاضر ہوں اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیل آپ کو شیئر کریں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو یہ جو گائے آپ کے سامنے موجود ہے فریزین اور چولستانی کروس بریڈ ہے دو نسلوں کا کروس ہے دوسرے سوئے میں ہے ماشاءاللہ آپ اس کا حیوانہ دیکھیں کالے تھن ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑا حیوانہ اس کا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گائے ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم مالک سے پوچھیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کتنا اس کا دودھ ہے کون سا سوہ ہے اور کتنے پیسے مانگ رہے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں مالک کے پاس ان سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں ساری اس کی ڈیٹیل تفصیل سے بتائیں گے اسلام علیکم بھی مجھانا اپنا نام فروغ بھائی اسے گائے دے بارے سانو بتاؤ کنوہ سوہ دوسرا سوہ سوئی بچہ مگرہ بچھڑائیں مگرہ سات لاکھ روپے سات لاکھ روپے مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دیں گے ساڑے چھے ساڑے چھے کچھ اور پیار مہ بد ہو جائے گے تھوڑی سی اور کرنا سوہ چھے لگ اس کا حاضر دودھ کتنے ہیں دودھ کھاں کو ہے چالی لٹھ چالی لٹھ پورٹی لٹھ مشاءاللہ کتنے تک جائے گی آپ کا نام فروغ فروغ ساورا ابتہ نمبر لکھو دوستو مالک ہمیں بتا رہے تھے کہ دوسرا سوہ ہے نیچے اس کے بچھڑا ہے میل کاف ہے ماشاءاللہ بہت بڑی اور خوبصورت گئے ہیں قیمت جو اس کی ہے وہ سات لاکھ مانگ رہے ہیں قیمت تو زیادہ مانگ رہے ہیں اس پر پیار محمد وہ کہہ رہے ہو جائے گا پیارے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ منڈی میں جتنے بھی بیوپاری ہاتھ ہیں ان کی کوشی یہی ہوتی ہے کہ ان کا جانور بہنگا سے بہنگا سیل ہو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ کال یا ویٹس ایپ کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمیشہ سے کوشی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لئے بہترین اور خوبصورت جانور پیش کیا جائے پیارے دوستو آپ سے بس اتنی گزارش ہوتی ہے کہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اینڈ تک دیکھا کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اور ہمیں بھی دیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ